نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ اگر کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے رشتہ ہو جائے یا منگنی اور نشانی بھی ہو جائے تو نکاح سے پہلے ہی رشتہ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات چیز شروع کر دیتے ہیں تو منگنی ہونے کے بعد اپنے منگیتر سے لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے سے فون پر بات کرنا یا اسے میں اس کے دریئے سے بات کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے تعلق سے ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے سے نکاح نہ ہو جائے چاہے ان کی نشانی بھی ہو جائے چاہے منگنی بھی ہو جائے چاہے رشتہ بلکل پکا ہو جائے لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تب تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے اور اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے بات کرنا چاہے ایس ایم ایس کے دریئے سے ہو چاہے فون کے دریئے سے ہو وہ بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے یہ جائز نہیں ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد نکاح سے پہلے ہی ایک دوسرے سے فون پر باتچیت شروع ہو جاتی ہے اور بہت سی مرتبہ فون پر باتچیت کی وجہ سے ہی جنہیں کتنے رشتے شادی سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں جو چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ شریع اعتبار سے بھی جائز اور درست نہیں ہے اور جہاں پر بھی یہ رشتہ ختم ہونے کی نوبت آتی ہے نکاح سے پہلے ہی وہ اسی وجہ سے آتی ہے چونکہ ہم شرعی حدود کو پار کرتے ہیں ہم شریعت کی مخالفت کرتے ہیں شریعت نے جس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے ہم اس کو جائز قرار سمجھ کر کے ہم اس کو انجام دینے لگتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سی مرتبہ نکاح سے پہلے ہی ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے نکاح سے پہلے چاہے منگنی ہو جائے چاہے نشانی بھی ہو جائے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لئے اجنبی رہتے ہیں ان کا فون پر یا ایس ایم ایس کے دریئے سے بات کرنا یہ ناجائز ہے یہ بلکل بھی درست نہیں ہے